ہیلیلوئیہ خداون کی استعائش ہو تعریف و خداون کی جو لشکروں کا خدا ہے وعدوں میں سچا خدا ہے اور آج صبح یہاں پر مجود ہے ہیلیلوئیہ خداون یسو کے عظیم نام میں آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام ارز کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ آج خدا اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے بہتوں کو چھوے گا برکہ دے گا آراج بہتوں کی زندگیوں ازاد ہوں گی بندن ٹوٹیں گے جوے کھلیں گے اس کے لہو کی قدرت کے وسیلہ سے آمین تو میرے عزیزوں جس طرح کہ ہم ایک بڑا خاص تہوار جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اسے منا رہے ہیں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب اس تہوار سے بہت خوبی واقف ہیں آج کون سا تہوار آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کون سا پام سنڈے یعنی خجوروں کا احتوار تو آئیے بائبل مقدس میں سے اس کی اس تصویر کو اس پکچر کو دیکھیں گے جسے آج آپ صبح آج فالو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آمین آمین آئیے ذرا میرے ساتھ کلام امکدس کو کھولیے متی کی معافت لکھی گئے یسو مسیح کی انجید اس کا اکیسوہ باب اور اس کی پہلی چند آئیت کلام امکدس میں سے ہم تلاوت کریں گے کلام امکدس میں یوں مرکوم ہے اکیسوہ باب کی پہلی آئیت سے پڑھوں گا اور جب وہ یرشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداون کو ان کی ضرورت ہے وہ فلفار انہیں بھیج دے گا یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار بلکہ لادو کے بچے پر پاس شاگردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیدائیں اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن دعوت کو ہوشانا مبارک ہے وہ جو خداون کے نام پر آتا ہے عالم بالا پر ہوشانا اور جب وہ یروشتم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں حل چل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے بھیڑ کے اکثر لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسو ہے خدا کے کلام کو پڑھنے خدا کے کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے خدا ان سے برک چاہتے ہیں سبولی آمین میرے عزیزو آج چند ایک باتیں بڑی خاص آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور ہم کلام امکدس میں سے جو ریفرنس جو حصہ پڑا گیا ہے اس میں سے چند ایک باتوں پر آج غور کریں گے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس بڑی بھیڑ کی کہ یہ بڑی بھیڑ کہاں سے آئی مختلف سکالرز مختلف ٹیچر جو ہیں ان کا خیال ہے کہ یروشلم میں اس وقت جب یسو مسیح شہانہ طور پر داخل ہوئے تھے تو ان کے خیال کے مطابق یہ کوئی بائبل مقدس کا کوئی تینٹک ریفرنس نہیں جو میں دے رہا ہوں لیکن مختلف ٹیچرز کا خیال یہ ہے کہ اس وقت تقریباً کوئی بیس لاکھ لوگ جو تھے یروشلم کے انگرز